آپس میں جیسے دوست وغیرہ ہوتے ہیں یا ایک سے ڈیالوگ بازی ہو رہی ہوتی ہے تو مزاہیہ ماحول بنا ہوا ہوتا ہے تو کوئی جہنم کی بات چل رہی ہوتی تو جیسے کوئی کہہ دے اپنے دونوں جہنم میں ساتھیں ملیں گے میں بھی وہاں جاؤں گا تو بھی وہاں جائے گا اپنے دونوں وہاں ملیں گے تو صحیح نہ اس طرح کر کے اگر کوئی جہنم کے تعلق اس طرح کا تذکرہ کرتا ہے ایک مسلمان اس طرح کے اور بھی جملے ہوتے ہیں جی باز بہت خطرناک جملے ہیں کومیڈین کے عام تو روپس طرح کے ہوتے ہیں اور پھر وہ عام ہو جاتے ہیں پھر وہ عوام میں آتے ہیں ہمارے بس سکرٹ جلنے تو آو گے نا تو جو کومیڈین بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک سکرپٹیڈ ہوتا ہے اچھا نمبر ایک ایسا سکرپٹ لکھنے والا نمبر ایسا پڑھنے والا پھر نمبر تین اس بولے ہوئے کو اپنے بول چال میں لے کر اس کو اپنے اس میں لینے والا ان سب کے تعلق سے کیا ہو کیونکہ اسے بھی ایک ورڈ نہیں ہے اگر آپ اشارت فرمائیں گے تو انشاءاللہ اس طرح کے کئی اور ورڈ پر آپ رہنمائی کر سکتے ہیں کیونکہ ہے اس وقت بہت زیادہ یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ بڑھ گیا ہے اس طرح کا معاملہ تو میں چاہتا ہوں کہ اس پر بھی اگر امت کی رہنمائی ہو جائے حالانکہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں اس موضوع کو بھی لیا ہے امیر علی سنت نے مگر یہ کے خاص صورتوں میں پھر الگ الگ بات ہوتی ہے تائید کرنے والا اس سے مطمئن ہو کر خوش ہو کر کہہ کہہ لگانے والا ہسنے والا اس کو درست سمجھنے والا جبکہ وہ اردو سے ہی سمجھ سکتا ہو اور ان کے معنی سمجھتا ہو اور پھر کہے کہ یہ درست ہے یا دل میں ہی سمجھے کہ یہ درست نہیں ہے اگر حکم سننے کے بعد کو اگر یہ کہتا ہے بھائی کیا یار تم مولانا لوگ بھائی ہم مزاق میں بات کر رہے ہیں مزاق میں بات کر رہے ہیں اب تم لوگ سیریس ہو جاتے ہیں مزاق بھی نہ کریں اب اس کو کیسے سمجھیں گے مزاق میں دین کی باتوں کا مزاق نہیں ہوتا قرآن کریم میں قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستازیون لا تعتذیرو قد کفرتم بعد ایمانکو یعنی محبوب تم فرما دو کیا اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے مزاق کرتے ہو لا تعتذیرو بہانِ مت بناو قد کفرتم بے شک تم کافر ہو چکے بعد ایمانکو اپنے ایمان کے بعد ایمان لانے کے بعد یہ قرآن ہے یہ کوئی ناول نہیں ہے دنیا بھی جس کے جملوں پر آدمی ہسے معاذ اللہ یہ مزاق مسخری میں بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں لوگ اور ان کو سمجھاؤ تو بس وہی پھر مولانہوں پر آستے یار مولانہ دوست خالی اسی باتیں کرتے ہیں ڈراتے رہتے ہیں خوشک ہوتے ہیں زائد خوشک تھوڑا ہم لوگ اور یہ مسخرے جو ہوتے ہیں اپنے کومیڈین یہ بھی یوں اپنے دل کو مناتے بولتے بھی ہم تو لوگوں کے غم غلط کرتے ہیں غم دور کرتے ہیں لوگوں میں خوشیاں باٹتے ہیں یہ خوشیاں باٹنے والی نہیں ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب سوال اچھا ہے جہنم میں جائیں گے کہ فلمی اداکار بھی تو وہی ہوں گے یہ کہنا کیسا ہے جواب کفر ہے اس قولِ بطر از بول میں جہنم کے عذاب کی تخفیف یعنی عذابِ الہی کو ہلکا جاننا پایا جا رہا ہے اگر کوئی کہے کہ میں نے تو یوں ہی ملاق میں کہا تھا جب بھی کفر ہے صدر الشریعہ بدر الطریقہ اجلامہ مولانا مفتی محمد عمجد علی عظمی علی رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں جو بطور تمس خور اور تھٹھا یعنی ملاق مسکری میں کفر کرے گا وہ بھی مرتد ہے یعنی اسلام سے نکل گیا اگر جہا کہتا ہے کہ میں ایسا اعتقاد یعنی حقیدہ نہیں رکھتا صلو علی اللہ حبیب صلو علی اللہ حبیب صلو علی اللہ حبیب